آگے سبق دیکھیں بھئی کتاب پر چون جل بابا و مطلق آن کے چونی نہ باشد یعنی بروزن رباعی نہ گردد و اگر گردد باب آن معنا دیگر ہم داشتا باشد چون ایج تنبا و اکراما چونکہ ذکر ملحق بعد ذکر رباعی میں آید چھ فہم آن برفہم رباعی موقوف است لہذا اولاً ذکر مطلق کردہ میشود و آن بردو قسم است با حمزہ وصل و بے وصل اچھا بھئی پہلے گزرشتہ سبق کا خلاصہ سن لیجئے بھئی کل کے سبق میں آپ نے سلاسی مجرد کے چھے ابواب پڑے بھئی چھے ابواب اور ان کی سرف سغیر انہوں نے ذکر کی لیکن میں نے بتلایا تھا کہ آپ نے سرف سغیر کا طریقہ بدلنا نہیں بس جو ایک طریقہ یاد کیا ہوا ہے اسی پر ہر مادے کو یا ہر کلمے کو لے کر اسی سے گردان کر لیا کریں کل کے سبق میں جو ایک نئی بات آپ نے پڑی تھی وہ یہ کہ باب فتحہ کی شرط یہ ہے کہ جو بھی کلمہ صحیح اس باب سے آئے گا اس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہونا ضروری ہے حلف حلقی ہونا ضروری ہے اور حروف حلقی آپ نے پڑا چھے ہیں وہ شیر آپ کو یاد ہونا چاہیے حرف حلقی شش بابت اے نور عین حمزہ حاو حاو خاو عینو غین یہ آپ کو ہر وقت یاد ہونا چاہیے بھئی یاد ہے یہ شیر بھئی خوب یاد کریں روزانہ دہراتے رہیں بھئی تو یہ حروف حلقی چھے ہیں بھئی تو باب فتحہ سے جو بھی کلمہ ہے اس کا عین یا لام حرف حلقی ہونا چاہیے مصنف نے اس میں صحیح کی قید لگا دی اور صحیح کی قید لگانے کا فائدہ یہ ہوا کہ آبا یا آبا وغیرہ بعض الفاظ ایسے تھے جو اس باب سے تو آ رہے تھے لیکن اس میں عین یا لام حرف حلقی نہیں تھا تو باقی کتابوں میں یہ قانون اس میں صحیح کی قید نہیں ہے تو ان کو مجبوراں پھر کہنا پڑتا کہ آبا یا آبا شاز ہے اور میں نے بتلایا شاز کسے کہتے ہیں جو استعمال کے اعتبار سے تو ٹھیک ہو یعنی عرب اسی طرح بولتے ہیں اور اعتبار تو عرب ہی کا ہے جب وہ اس طرح بولتے ہیں تو یہ صحیح ہے بھئی قانون تو بعد میں بنے ہیں تو قانون آپ کا غلط ہو سکتا ہے ان کی زبان غلط نہیں ہو سکتی معلوم ہو آپ نے قانون صحیح نہیں بنایا تو شاز اسے کہتے ہیں جو استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہو لیکن ہم قانون بنا رہے ہیں وہ قانون کے اندر آ نہیں رہا تو اس کو پھر وہ کیا کہتے ہیں شاز کہتے ہیں یعنی یوں کہو استعمال کے تو مطابق ہو لیکن قانون کے مطابق نہ ہو بھئی اسے شاز کہتے ہیں تو باقی مصنفین کو مجبوراں کہنا پڑتا کہ آبا یا آبا شاز ہے یا اس جیسا کوئی اور کلمہ ایک آدھ ہوا تو وہ بھی کہتے ہیں شاز ہے لیکن مصنف نے صحیح کی قید لگا کر ان کو شاز ہونے سے نکال دیا مصنف نے کیا کہا کہ عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہوگا کس کے اندر صحیح کے اندر اس باب سے جو بھی صحیح کلمہ آئے گا اس کا عین یا لام کیا ہوگا حرف حلقی اور آبا یا آبا یہ تو صحیح ہے یہ تو محموز اور ناقص ہے بھئی تو لہٰذا اب اس کو شاز نہیں کہیں گے پھر میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ جس کلمہ کا بھی عین یا لام حرف حلقی ہو اس کا اسی باب سے ہونا ضروری نہیں اس باب سے ہونا وہ اور بابوں سے بھی آ سکتا ہے لیکن اس باب سے جو بھی آئے گا اس کا عین یا لام حرف حلقی ہونا ضروری ہے سورت سمجھ میں آگئے تو جو بھی اس باب سے کلمہ آئے گا اس کا عین یا لام کیا ہوگا حرف حلقی ضرور ہوگا اس کے بعد آپ کو باب کروما کے اندر انہوں نے بتلایا تھا کہ یہ باب لازم ہے اور اس سے فعل مجھول بھی نہیں آتا اور مفعول بھی نہیں آتا پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فعل دو قسم پر ہے ایک فعل لازم اور ایک فعل متعدی فعل لازم وہ ہے جہاں فاعل پر بات پوری ہو جائے مفعول کی ضرورت نہ ہو جیسے جلسہ زید انزید بیٹھ گیا کسی مفعول کی ضرورت نہیں قام زید انزید کھڑا ہوا کسی مفعول کی ضرورت نہیں لیکن بعض اوقات فعل پایا ہی نہیں جا سکتا جب تک مفعول نہ ہو جیسے ضربہ زید انزید نے پٹائی کی آپ کوئی نہ کوئی مضروب ضرور چاہیے زید کی ضرب پائی جائے اور مضروب کوئی نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا بھئی ضرب ہمیشہ تب پائی جائے گی جب کوئی کیا ہو مضروب ہو تو لہٰذا اس کو فعل متعددی کہیں گے اس میں پھر مفعول کو ساتھ ذکر کریں یا نہ کریں اس سے اثر نہیں پڑتا آپ کہیں زارابہ زید ان عامرن آپ نے کیا کیا مفعول کو ساتھ ذکر کیا اور آپ چاہیں تو مفعول کو حضف کر دیں اور یوں کہہ دیں زارابہ زید ان زید نے پٹائی کی اب مفعول ذکر نہیں لیکن آپ سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی مفعول ہے جملے میں اس کو ذکر نہیں کیا کیونکہ مفعول نہیں ہوگا مضروب نہیں ہوگا تو ذرب تو ہو ہی نہیں سکتی اسی طرح شرب ہے بھئی پینا آپ شرب کا فعل کر سکتے ہیں کہ مشروب کچھ نہ ہو نہیں مشروب کچھ نہ کچھ ہوگا کوئی چیز آپ پییں گے تو ہم کہیں گے شرب پایا گیا تو شرب کے لئے مشروب کا ہونا ضروری ہے چاہے آپ اس کو جملے میں ذکر کریں یا نہ کریں تو آپ نے فعل متعددی کے اندر یہ نہیں دیکھنا کہ جملے کے اندر اس کا مفعول ذکر ہے یا نہیں آپ نے اس کے معنی پر غور کر لینا ہے کہ اس کے لئے مفعول چاہیے ہوتا ہے یا نہیں چاہیے ہوتا پھر چاہے ذکر ہو چاہے ذکر نہ ہو دونوں صورتوں میں اس کو متعددی ہی کہیں گے تو لہذا فعل متعددی وہ ہے کہ فائل کا اثر وہاں مفعول کو پہنچتا ہے بھئی تو فعل لازم وہ ہے جس میں فائل پر بات پوری ہو جاتی ہے مفعول کو اثر پہنچتا ہی نہیں کسی دوسری چیز کو اس فعل کا اثر پہنچتا ہی نہیں جب اثر پہنچتا ہی نہیں تو مفعول بھی نہیں آئے گا کسی دوسری چیز پر اس کا اثر ظاہر بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا بتلایا انہوں نے کہ فعل لازم وہ ہے کہ فائل پر پورا ہو اور اس کا اثر دوسرے پر ظاہر نہ ہو اور متعددی وہ ہے کہ اس کا اثر فائل سے دوسرے کو بھی پہنچے تو چونکہ فعل لازم جو ہے اس میں فائل کا اثر دوسرے پر ظاہر ہوتا ہی نہیں تو وہاں مفہول بھی نہیں چاہیے دوسرے پر اثر ظاہر ہوگا تو مفہول بھی آئے گا دوسرے پر اثر ہی نہیں ظاہر ہو رہا تو مفہول بھی نہیں ہوگا مفہول اس سے نہیں آئے گا اور نیز فیلے مجھول بھی نہیں آئے گا مفہول نہیں آئے گا وجہ سمجھ میں آگئے کیوں کیونکہ فیلے لازم کا اثر فائل سے کسی دوسرے کو پہنچتا ہی نہیں اثر ہی نہیں پہنچتا تو مفہول بھی نہیں اثر کسی کو پہنچے گا تو اس کو ہم مفہول کہیں گے اور اس سے فعل مجھول بھی نہیں آئے گا کیوں کیوں کیونکہ فعل مجھول کا اثنات کس کی طرف ہوتا ہے مفہول کی طرف مارا زید نے کس کو عمر اور زوریبہ عمر عمر کی پٹائی کی گئی دیکھا عمر کیا ہے مفعول ہے تو فعل مجھول کا اثنات ہمیشہ کس کی طرف ہوتا ہے مفعول اور ابھی بتایا فیلِ لازم کے لئے مفعول نہیں آتا جب مفعول نہیں آتا تو فیلِ مجھول اگر آپ بنائیں بھی تو اس کا عصنات پھر کس کی طرف کریں گے اس کا تو عصنات کس کی طرف چاہیے تھا مفعول کی طرف مفعول تو ہے ہی نہیں تو لہٰذا اسے فیلِ مجھول بھی نہیں آئے گا بات سمجھ میں آگئی ہاں پھر ایک فائدہ انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر فیلِ لازم کو حرفِ جر کے ذریعے متعدی کریں پھر فیلِ مجھول بھی آسکتا ہے اور مفعول بھی آسکتا ہے سورة سمجھ میں آرہی جیسے کوریمہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا بعض اوقات فیل کے آخر میں حرفِ جر جوڑ کر اسے متعدی بنا لیتے ہیں جیسے جیسے جاہ زیدن زید آیا یہ کیا فیلِ لازم اور اس کے ساتھ کبھی بات جوڑ دیتے ہیں جاہ زیدن بی عامرین زید کس کے ساتھ آیا عمر کے ساتھ یعنی زید عمر کو لایا یوں کریں گے ترجمہ موقع کے مطابق ہوگا زید عمر کو تو جاہ کا معنی تھا آنا لیکن اب بات ساتھ جوڑ گئی تو کیا معنی ہوا لانا یا جیسے دوسری مثال لے لو زہبہ زیدن زید چلا گیا اور زہبہ زیدن بی عامرین بات ساتھ جوڑ دی اب زید لے گیا کس کو عمر کو تو دیکھا باک حرفِ جر کے در یہ بھی کیا کرتے ہیں عربی میں فیل کو متعدی بنا لیتے ہیں یوں کو فیلے لازم کو فیلے جب فیلے لازم کو فیلے متعدی بنا دیا کس کے در یہ باک کے در یہ تو اب اس سے مفہول آ گیا یا نہیں جب مفہول آ گیا تو اب فیلے مجھول بھی آئے گا اور مفہول بھی آئے گا یہ جس پر باد آخر ہو رہی ہے نا یہ مفہول بنے گا اور یہ کیا ہے نائب الفائل بنے گا جیسے قریمہ بھی قریمہ فیلے مجھول اور بیہی کی یہ جو ہاں زمیر ہے یہ کیا ہے اس کا نائب الفائل ہے زوریبہ زید ان میں زید کیا تھا نائب فائل تھا مفہول تھا اسی طرح کوریمہ بیہی یہ بیہی میں ہاں کیا ہے یہ مفہول ہے تو یہ کیا بن رہی ہے کوریمہ فیل مجھول ہے نا فیل مجھول کے لئے کیا چاہیے مفہول یا یوں کہیں نائب فائل چاہیے تو یہ بیہی ہاں زمیر یہ کیا بنے گی نائب الفائل اسی طرح مکرومن بیہی مکرومن کیا ہے اس میں مفعول اس کے لئے بھی کیا چاہیے نائب الفائل تو یہ بیہی جو حاضر امیر ہے یہ کیا ہے نائب فائل بنے گی سورہ سمجھ میں آ رہی ہے اور پھر یہ ضمیر بدلتی بھی ہے موقع کے لحاظ سے اگر ایک ہو تو کہیں گے سیغہ نہیں بدلے گا اور اگر زیادہ ہو تو اگر مؤنس ہو سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ زمینیں بدلتی جائیں گی سیغہ نہیں بدلیں گے یا اسی طرح مکرومن بیہی مکرومن بیہیما مکرومن بیہیم برحال یہ تفصیل آگے کتابوں میں آ جائے گی نحو کی کتابوں میں آپ پڑھ لیں گے بس یہاں اتنا یاد رکھیں کہ جب فیلے لازم کو حرف جر کے دریئے کیا بنا دیں متعدی تو اس سے فیلے مجھول بھی آ سکتا ہے اور اس سے مفعول بھی آ سکتا ہے اب آگئی ہے بھئی آج کے سبق پر فصل دوم درابواب سلاسی مزید فی یہ دوسری فصل ہے بھئی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو دوسرا باب ہے یہ چار فصلوں پر مشتمل ہے بھئی کتنی فصلوں پر چار فصل پہلی فصل میں سلاسی مجرد کی گردانیں آ گئیں اب دوسری فصل ہے اس میں سلاسی مزید فی کی ساری گردانیں بھی آئیں گی اور ان کے قوانین وغیرہ بھی ذکر کریں گے تو کہتے ہیں فصل دوم درابواب سلاسی مزید فی دوسری فصل سلاسی مزید فی کے ابواب کے بارے میں مطلق سلاسی مزید فی دو قسم کہتے ہیں مطلق سلاسی مزید فی دو قسم پر ہے مطلق کہتے ہیں جس میں کوئی قیدنہ ہو مطلق کسے کہتے ہیں جس میں کوئی قیدن نہ ہو یعنی مثلا آگے آپ کو بتائیں گے سلاسی مزید فی ملحق اور سلاسی مزید فی غیر ملحق کتنی قسمیں ہیں دو سلاسی مزید فی ملحق اور دوسری قسم غیر ملحق دیکھو سلاسی مزید فی ملحق اس میں ملحق کی قید ہے اس میں آپ غیر ملحق کو داخل نہیں کر سکتے اور سلاسی مزید فی غیر ملحق اس میں کونسی قید ہے غیر ملحق کی قید ہے اس میں ملحق کو داخل نہیں کر لیکن جب آپ کہیں سلاسی مزید فی مطلق مطلق کا کیا مانا جس میں کوئی قید نہیں اس میں دونوں داخل ہو گئے بات سمجھ میں آریا مطلق کا کیا مطلب ہوتا ہے جس میں کوئی قید نہ ہو جس جو آزاد ہو تو اس جب میں نے کہا سلاسی مزید فی مطلق کون کون داخل ہوا ملحق بھی اور غیر ملحق بھی کیونکہ اس میں قید ہی کوئی نہیں ہاں لیکن جب میں نے کہا سلاسی مزید فی ملحق اب صرف کون داخل ہوا ملحق صرف ملحق اور جب میں نے کہا سلاسی مزید فی غیر ملحق اب صرف کون داخل ہوا صرف غیر ملحق کیونکہ اب وہاں قید موجود ہے یہ جو لفظ بڑھا دیئے یہ کیا ہے قید ہے بھئی قید ہے بات سمجھ میں آرہی ہے جو مطلق کا کیا مانا جس میں کوئی قید نہ ہو تو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں مطلق سلاسی مزید فی دو قسم مطلق سلاسی مزید فی جو ہے وہ دو قسم پر ہے ملحق و غیر ملحق ایک ملحق اور ایک غیر ملحق کہ مطلقش نامند کہ اسے مطلق کہتے ہیں ادھر دیکھو بھئی کہ اسے کیا کہتے ہیں مطلق کہتے ہیں بھئی یہ دیکھو یہ اوپر سلاسی مزید فی مطلق سب سے اوپر کون ہے مطلق اس سے نیچے دو قسمیں بنا لو ایک کیا ایک سلاسی مزید فی ملحق اور ایک سلاسی مزید فی غیر ملحق یہ جو غیر ملحق ہے نا اس کو مطلق کہہ دیتے ہیں کیا ہے جو غیر ملحق اس کو مطلق مطلق تو یہ بیسے نہیں ہے لیکن اس کو کیا کہہ دیتے ہیں مطلق یعنی چونکہ ایک ملحق ہے اور دوسرا ملحق نہیں ہے اس لئے اس کو کیا کہہ دیتے ہیں مطلق اور وہ جو اوپر تھا نا سلاسی مزید فی مطلق اس کو بس صرف سلاسی مزید فی کہیں گے کیا کہیں گے سلاسی مزید فی دو قسم پر ہے یوں نہیں کہیں گے سلاسی مزید فی مطلق دو قسم پر ہے ہے مطلق ہی لیکن یہ ایک لفظ مہا نہ لگاؤ سلاسی مزید فی دو قسم پر ہے ایک کیا ملحق اور ایک غیر ملحق یعنی مطلق تو یوں کہو ایک سلاسی مزید فی ملحق ہے اور ایک سلاسی مزید فی مطلق ہے یعنی وہ ملحق نہیں یعنی یوں کہو اس میں ملحق کی قید نہیں ہے ایک میں ملحق کی قید ہے ایک غیر ملحق ہے ملحق کی قید نہیں ہے جب ملحق کی قید نہیں ہے تو اس کو کیا کہیں گے مطلق کہیں گے تو لہٰذا غیر ملحق ہی کو مطلق کہہ دیتے ہیں تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ سلاسی مزید فی دو قسم پر ہے ملحق و غیر ملحق ملحق اور غیر ملحق کہ مطلقش نامند شین کس لیے آتا ہے فارسی میں مطلقش اسے مطلق نامند اس کا نام رکھتے ہیں یعنی کہتے ہیں اسے مطلقش نامند اسے مطلق کہتے ہیں ترجمہ سمجھ میں آرہے ہیں بھئی یہاں ملحق اور غیر ملحق یہ ذرا مشکل بحث آگئی پہلے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اچھی طرح سمجھ لیں پہلے خاصیات ابواب سمجھ لو مختصرا بھئی خاصیات ابواب آپ کے نساب میں شامل ہیں اور اس کتاب کے بعد ہم انشاءاللہ وہ بھی کریں گے یاد رکھو یہ جو ابواب ہیں جتنے آپ نے باپ پڑھیں ایک باب زاربہ ہے ایک باب نصارہ ہے ایک باب فتحہ ہے وغیرہ چھ باب سلاسی مجرد کے پڑھیں پھر اسی طرح سلاسی مزید تھی کہ بارہ باب آپ نے پڑھے ہیں ایک باب افعال ہے ایک باب تفعیل ہے ایک باب مفاعلہ ہے ایک باب افتعال ہے وغیرہ بارہ باب پڑھیں پھر آپ نے پڑھا ربائی مجرد کا ایک باب ہے اور وہ کیا باب دہرہ جائے یعنی باب فعلالہ پھر آپ نے پڑھا سلاسی مزید تھی کہ تین باب ہیں وغیرہ تو یہ جو ابواب ہیں یاد رکھو ان میں سے ہر باب کے کچھ خاص معانی ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں خاص معانی ہے مثلا عرب نے ایک لفظ ایک مادہ ہے مثلا زاد رابہ ایک مادہ ہے اس خاص معانی کو اس کے لئے سے چاہیے تو اس کو اس خاص باب میں لے جائیں گے جس کے اندر وہ معانی ہوگا مادہ یہی ہوگا لیکن اس باب میں لے جائیں گے یہ جو ہر باب ہیں جتنے آپ نے باب پڑھے سلاسی مجرد اور سلاسی مزید رباعی مجرد اور رباعی ان میں سے ہر باب کے خاص خاص معانی ہیں جو لفظ اس بابوں سے آئیں گے ان میں وہ معانی پائے جائیں گے ان کو خاصیات کہتے ہیں کہ یہ اس باب کی خاصیات ہیں توجہ ہے خاصیت کسے کہتے ہیں کسی باب کا خاص معنی وہ کیا کہلاتا ہے اس کی خاصیت یعنی جو بھی سیغے آپ اس باب سے لائیں گے اور ایک باب کی ایک خاصیت نہیں ہوتی کئی کئی خاصیات ہیں مثلا ایک باب ہے فرض کرو اس کی دس خاصیات ہیں دس قسم کے معنی اس میں آتے ہیں کتنے ہیں تو عرب نے مثلا زاربہ کو بنانا ہے اسے خاص معنی کے لیے لے کر جانا ہے تو اس کو اس باب کے اندر لے جائیں گے کوئی سیغے سے وہی معنی لینا ہے تو اس کو بھی اسی کے اندر لے جائیں گے ابھی مثالیں آئیں گی آپ کو بات واضح ہو جائے گی بات سمجھ میں آرہی ہے خاصیات کسے کہتے ہیں خاص معنی خاص معنی ہوتے ہیں ان سب ابواب کے خاص خاص معانی ہیں مثلا باب کروما کا ایک خاصہ ہے لازم ہونا اس سے جو بھی فیل آئے گا وہ کیا ہوگا فیلے لازم لہٰذا عرب یوں کرتے ہیں بعض اوقات کہ انہوں نے صفت مشبہ بنانی ہے صفت مشبہ کس باب سے آتی ہے کروما سے آتی ہے مثلا انہوں نے کسی باب سے صفت مشبہ بنانی ہے تو اس کو کیا کریں گے باب کروما میں لے جائیں گے اور پھر وہاں جا کر اس کی صفت مشبہ بنا لیں گے سورہ سمجھ میں آگئی تو مثلا باب کروما کا ایک خاصہ کیا کہ یہ فیلے یہ لازم ہوتا ہے یعنی متعددی نہیں اور صفت مشبہ بھی کس سے آتی ہے فیلے لازم سے اور اب آپ کسی باب سے کسی مادے سے کیا بنانا چاہتے ہیں صفت مشبہ تو آپ اس کو کیا کریں گے کہاں لے جائیں گے کروما تو عرب اس کو باب کروما میں لے جاتے یعنی پہلے فیلے لازم بنا لیتے اور پھر اس سے صفت مشبہ بنا لیتے تو اسی طرح ہر باب کے خاص خاص معانی ہیں بھئی خاص خاص معانی ہیں مثلا دیکھو باب افعال ہے باب افعال اس کا ایک خاصہ ہے متعددی بنانا اس سے جب کوئی لفظ آپ لاتے ہیں وہ متعددی بن جاتا ہے پہلے لازم تھا اب کیا بن جائے گا متعددی توجہ ہے باب افعال کا ایک خاصہ کیا ہے متعددی بنانا یوں کو تعدیہ تفعیلتن تعدیتن مصدر ہے نا سمجھ میں آئی بات بھئی تعدیہ کا کیا مانا متعددی بنانا توجہ ہے تعدیہ کا کیا مانا متعددی بنانا تو باب افعال کا ایک خاصہ کیا ہے تعدیہ کیا ہے تعدیہ یہ آسان لفظ میں کہا متعددی بنانا مطلب اس میں جب سیغہ لاتے ہیں تو وہ اس کو متعددی بنا دیتا ہے پہلے اگر لازم تھا اب کیا بن جائے گا متعددی بن جائے گا تو عرب نے جب کسی لفظ کو متعددی بنانا ہوتا تو اس کو بساوقات اس باب میں لے جاتے اور بھی باب ہیں جو متعددی بناتے ہیں صرف یہی نہیں بناتا تو کبھی اس میں لے جاتے ہیں کبھی دوسرے میں وہ ہمیں عارفی زبان میں غور کرنا پڑے گا کہ اس لفظ کو جب وہ متعددی بناتے ہیں تو کس باب میں لے جاتے ہیں کسی کو باب افعال میں لے جائیں گے کسی کو باب تفعیل میں لے جائیں گے کسی کو کسی اور باب میں لے جائیں گے وہی مادہ ہے پہلے لازم تھا لیکن جب اس دوسرے باب میں گیا اب کیا بن گیا متعدی بن گیا جیسے دیکھو جالسہ جالسہ کا کیا معنی بیٹھنا یہ لازم ہے سلاسی مجرد ہے لیکن عرب نے اس کو کیا بنانا ہے متعدی بنانا ہے تو اس کو باب افعال میں لے جاتے ہیں اجلاسہ یجلیس اجلاسا اجلاسہ کا معنی دوسرے کو بٹھانا آپ دیکھو متعددی بن گیا یا نہیں جلاسہ کا معنی تھا بیٹھنا اجلاسہ کا معنی دوسرے کو بٹھانا دیکھو دوسرے کو بٹھایا مفہول چاہیے یا نہیں تو فیلے متعددی بن گیا تو اسی طرح مثلا خارجہ خارجہ کا کیا معنی نکلنا عرب اس کو متعددی بنانے کے لیے ایک صورت یہ ہے کہ بابی ساتھ جوڑ دیتے ہیں خارجہ بھی خارجہ زیدن زید نکلا اور متعددی ہوگا تو معنی بن جائے گا نکالا خارجہ زیدن زید نکلا اور کبھی باقی ذریعے متعددی بنائیں گے خارجہ زیدن بعمرن زید عمر کے ساتھ نکلا یوں ترجمہ کر لو یوں کو زید نے عمر کو نکالا زید نے عمر کو اور کبھی اسی دیکھو باقی ذریعے متعددی بنایا اور کبھی بابی فعال میں لے جاتے ہیں پھر متعددی بنا دیتے ہیں جیسے آخراجہ اخراجہ زیدن عمرن زید عمر کو نکالا تو خارجہ کیا تھا لازم بابی فعال میں لے گئے تو اس کا خاصا تعدیہ آ گیا کیا مانا نکالنا اب کیا بن گیا یہ متعددی جلسہ کا کیا مانا تھا بیٹھنا کیا تھا فیلے لازم کس باب میں لے گئے بابی فعال میں عرب لے جاتے ہیں کس لیے متعددی بنانے کے لیے اسی طرح اور مثال ہے جیسے زہبہ زہبہ کا مانا جانا اور اسی سے متعددی بنانے کے لیے بابی فعال میں لے جاتے ہیں ازہبہ لے جانا ازہبہ زیدن عمرن پہلے تھا صرف زہبہ زیدن زید چلا گیا کسی مفعول کی ضرورت نہیں لیکن اب بابی فعال میں لے گئے ازہبہ زیدن عمرن اب مفعول بھی چاہیے زید عمر کو لے گیا اسی طرح علیمہ کا مانا جاننا جاننا اور علیمہ کا مانا دوسرے کو بتلانا سورہ سمجھ میں آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں تعدیہ کیا کہتے ہیں کبھی فعال ایک مفعول چاہتا ہے اور بابی فعال میں جائے گا تو دو مفعول چاہے گا پہلے ایک چاہتا تھا اب بابی فعال میں لے گئے اب کتنے چاہے گا دو چاہے گا بھئی فعال لازم تھا اس کو بابی فعال میں لے گئے فعال لازم تو کوئی مفعول نہیں چاہتا تھا تو بابی فعال میں گئے اب وہ کیا چاہے گا دو پہلے فعال لازم تھا کوئی مفعول نہیں تھا بابی فعال میں لے گئے اب ایک مفعول چاہے گا اور اگر پہلے ایک چاہتا تھا بابی فعال میں لے جاؤگے اب کتنے چاہے گا دو اور اگر پہلے دو چاہتا تھا بابی فعال میں لے جاؤگے اب کتنے چاہے گا تین چاہے گا تو یہ ہے تعدیہ متعدی بنا دیتا ہے یعنی ایک مفعول بڑھا دیتا ہے اگر پہلے سے ہے تو بڑھا دے گا مفعول تو ہر باپ کی اسی طرح خاص خاص معانی ہوتے ہیں خاص خاص معانی یہ جیسے اور مثال دیکھ لو باب مفعالہ ہے باب مفعالہ کا خاصہ ہے جانبین سے فیل کس سے؟ جانبین سے فیل جیسے رما یرمی کا کیا معنی؟ تیر پھینکنا لیکن باب مفعالہ میں رہ جاؤ راما یرامی مراماتن اس کا معنی ہے دون لوگ ایک دوسرے کو تیر مار رہے تھے راما زیدن عمرن اگر ویسے کہیں راما زیدن عمرن کیا معنی؟ زید نے تیر مارا کس کو؟ عمر کو اور اگر آپ اس کو کس میں لے جائیں؟ مفعالہ میں راما زیدن عمرن اب دونوں طرح سے فیل ہے ترجمہ یہ ہوگا زید اور عمر نے باہم ایک دوسرے کو تیر مارے یعنی زید نے عمر کو تیر مارے اور عمر نے زید کو تیر تو یہ جانبین سے فیل کو چاہتا ہے اس کو کہتا ہے مشارکت دیکھو دونوں شریک ہو گئے یا نہیں ایک چیز فیل کے اندر تو باب مفعالہ کا ایک خاصہ کیا ہے؟ مشارکت کیا ہے؟ مشارکت یعنی دونوں جانب سے یہ فیل چاہتا ہے فائل کی طرف سے بھی اور مفعول اور تو دونوں فائل بھی ہیں اور دونوں مفعول بھی ہیں زید نے تیر مارا کس کو؟ عمر کو تو عمر مفعول ہوا اور زید فائل ہوا اور عمر نے تیر مارا کس کو؟ زید کو تو عمر فائل بھی ہوا اور زید کیا ہوا؟ مفعول ہوا لفظوں میں تو ایک فائل ایک مفہول بنے گا راما زیدون عمران ایک فائل اور ایک مفہول لیکن معنی کے اتبار سے یہ فیل جانبین سے ہے یعنی دونوں فائل بھی ہیں اور دونوں مفہول بھی ہیں تو ہر باپ کے کچھ خاص معانی ہوتے ہیں عرب نے وہ معنی لینا ہو تو اس لفظ کو اس باپ کے اندر لے جاتے ہیں یا اور لفظ دیکھ لو قتلا قتلا کا معنی کیا ہے قتل کرنا اسی کو باب مفعلہ میں لے گئے مقاتلہ مقاتلہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا یعنی اس کو مار رہا ہے اور وہ اس کو مار رہا ہے دیکھو دونوں طرف سے فیل آ گیا یہ کیا ہے مشارکت اسی طرح زاربہ زاربہ کا کیا معنی پٹائی کرنا آپ بتانا چاہتے ہیں دونوں نے ایک دوسرے کی پٹائی کی تو اب آپ اس کو باب مفعلہ میں لے جائیں گے زاربہ زیدون عمران کیا معنی زاربہ باب مفعلہ ہے زید اور عمر نے باہم ایک دوسرے کو مارا یعنی زید نے عمر کو مارا تو عمر نے زید کو مارا یہ کیا ہے مشارکت اب سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو ہر باب کے خاص معانی ہوتے ہیں عرب نے جب کوئی خاص معنی لینا ہو کسی کلمہ کے اندر خاص معنی کا شامل کرنا ہو اس کا اثر دینا ہو تو اس کو اس باب کے اندر لے جاتے ہیں سورت سمجھ میں آگئے جیسے زاربہ کا معنی تو ہے پٹائی کرنا لیکن آپ بتانا چاہتے ہیں کہ دونوں نے ایک دوسرے کی پٹائی کی تو پھر کس کے اندر لے جائیں گے ماں مفعلہ کیونکہ مفعلہ میں جانبین سے فعل ہوتا ہے یعنی مشارکت ہوتی ہے اسی طرح ایک فعل لازم ہے آپ اس کو کس میں لے جاتے ہیں باب افعال لیکن یہ یاد رکھو صرف باب افعال میں نہیں اور بھی طریقے ہیں لیکن باب افعال کا بھی ایک خاص سا ہے تو بعض وقت اس میں بھی لے جاتے ہیں وہ اب آپ کو لغت دیکھنے سے پتا چلے گا کہ کس باب میں عرب لے کر جاتے ہیں زاربہ کو کس کس باب کے اندر لے کر جاتے ہیں اور باب کے بدلنے سے اس میں کون کون سے نئے معنی آتے ہیں یا اسی طرح جیسے ابھی تھا زاربہ کا کیا معنی زاربہ باہم ایک دوسرے کو معنی باب تفعال کا بھی یہی خاص سا ہے کبھی باب تفعال میں لے جاتے ہیں زید اور عمر نے ایک دوسرے کی پٹائی کی دیکھو وہ زاربہ مادہ ہے لیکن آپ بتانا چاہتے ہیں دونوں طرف سے تو آپ کس میں لے گئے باب تفعال کیونکہ باب تفعال کا ایک خاص سا کیا ہے مشارکت جیسے باب مفعال کا ایک خاص سا کیا ہے مشارکت باب افعال کا ایک خاص سا کیا ہے تعدیہ یہ کیا ہے تعدیہ یعنی متعدی بنانا بات سمجھ میں آ رہی ہے اسی طرح ایک اور مثال لے لو تاکہ اور بات واضح ہو جائے کہ ہر باب کی کچھ خاصے ہوتے ہیں عرب نے جب وہ معنی لینا اس سیغے کو اس باب کے اندر لے جاتے ہیں مثلا باب افعال کا ایک خاص سا ہے سلب ماخذ کیا سلب کا معنی نفی کرنا پڑھ چکے ہیں یا نہیں سلب سلب ماخذ ماخذ جس سے وہ باب بنا یعنی اس کا مادہ ماخذ جس سے وہ باب بنا یعنی اس کا مادہ یہ زادرابہ کے عضرب کیا ہے مادہ ہے ماخذ ہے اسی سے آپ نے تزارابہ بنایا تو باب افعال کا ایک اور خاص سا ہے سلب ماخذ آپ نے کسی چیز کی نفی کرنی ہے تو اس کو اس باب افعال میں لے جاتے ہیں مثلا فلوس عربی میں پیسوں کو کہتے ہیں فلوس کسے کہتے ہیں فلوس کہتے ہیں پیسوں کو اب آپ فلوس پیسوں کی نفی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو باب افعال میں لے گئے مفلس کسے کہتے ہیں جس کے بعد فلوس ہوں یا فلوس نہ ہوں جس کے بعد فلوس نہ ہوں مفلس تو غریب کو کہتے ہیں تو دیکھا مفلس افلسا ماتا کیا ہے فلوس فالامسین لیکن مفلس کا کیا معنی ہے جس کے بعد فلوس ہوں یا فلوس نہ ہوں انہوں نے دیکھا فلوس کی نفی ہو رہی ہے ماخص کی کیا ہو رہی ہے نفی ہو رہی ہے سورت سمجھ میں آگئی اسی طرح اسی طرح شکا زیدن زید نے شکایت کی شکا اشکو کا معنی شکایت کرنا اور اسی کو بابی افعال میں لے جاؤ شکا زیدن زید نے شکایت کی فا اشکیتو ہوں اکرمتو ہوں شکا زیدن فا اشکیت اشکا کا معنی ہے بابی افعال میں لے گے اسی شکایت کو تو اشکا کا معنی ہے شکایت دور کرنا شکایت ختم کرنا شکا زیدن زید نے شکایت کی فا اشکیتو ہوں تو میں نے اس کی شکایت ختم کر دی یعنی اس کا کام جو ضرورت حاجت تھی وہ میں نے پوری کر دی معنی سمجھ میں آیا تو دیکھو عشقہ کا کیا معنی شکایت کو ختم کرنا دیکھو سلب ماخذ ماخذ کو کیا کر رہا ہے ختم کر رہا ہے اسی طرح طاقت طاقت قوت کو کہتے ہیں لیکن اسی کو باب افعال میں لے جاؤ اطاقہ یتیق اطاقہ یتیق کا معنی ہے طاقت کا ختم ہو جانا کیا معنی طاقت کا ختم ہو جانا جیسے قرآن میں بھی آپ پڑھتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ شِدِيَتٌ طَعَامُ مِسْكِينَ روزے کی بات ہو رہی ہے جس آدمی میں روزے کی طاقت نہیں یعنی بہت بڑا ہو گیا روزہ رکھ ہی نہیں سکتا تو شریعت نے کیا حکم بتلایا ہر روزے کیا فدیہ دے دیا کرے پونے دوسر گندم کیا کرے صدقہ کر دیا کرے کسی غریب کو دے دیا کرے روزے کے بدلے تو یہ حکم کس کا ہے جو روزے کی طاقت رکھتا ہے یا روزے کی طاقت نہیں رکھتا جو طاقت رکھتا ہے اسے تو روزہ رکھنا پڑے گا جو طاقت نہیں رکھتا تو اس وہ کیا کرے گا پونے دوسر گندم دے دے گا تو اب ترجمہ کرو وہ لوگ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے اب آپ یہ ترجمہ کریں گے دوسرا آدمی کہے گا بھئی یہ تو لا یتیقونا تو نہیں ہے یہاں پر یہاں پر تو کیا ہے یتیقونا ہو جو طاقت رکھتے ہیں آپ کہیں گے نہیں نہیں یہاں کونسا معنی ہے سلب ماخذ والا معنی لیں گے جو طاقت نہیں رکھتے تو ہر باپ کے کچھ خاص خاص معانی ہوتے ہیں اور عربوں نے جب وہ معنی ادا کرنا ہو تو اس لفظ کو اس باپ کے اندر لے جاتے ہیں پھر پوری گردان اسی کے مطابق چلے گی پوری گردان اسی کے مطابق پھر چلے گی اور وہی ترجمہ اسی کے مطابق ہوگا یہ کیا ہیں خاصیات ابواب اور یہ جو مختلف باب ہیں یہ خاصیات کے اعتبار سے بھی ہیں ایک تو ان کے لفظہ لگ ہیں سورہ سمجھ میں آ رہی ہے اور اسی طرح اکرمہ یکریمو دیکھو الگ صورت بھی ہے اور ہر ایک کے اپنے الگ خاصے بھی ہیں لیکن جو سلاسی مزید فی ہے نا اس میں پھر آپ کو بتلا رہے ہیں کہ کچھ باب جو ہیں ان کو ہم ملحق کہتے ہیں کچھ کو مطلق کہتے ہیں یعنی غیر ملحق تو یہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ سلاسی مزید فی یہ دو قسم پر ہے کتنے قسم پر ایک ملحق اور ایک غیر ملحق مشکل بحث ہے توجہ سے بیٹھنا ہے اور غیر ملحق کو مطلق بھی کہتے ہیں سلاسی مزید فی مطلق گویا سے سلاسی مزید فی کی دو قسمیں ہو گئیں ایک سلاسی مزید فی ملحق اور ایک سلاسی مزید فی مطلق توجہ ہے کتنے قسمیں کون کون سے سلاسی مزید فی مطلق اور ایک دوسرے ملحق یہ جو آپ نے بارہ باب پڑھے ہیں ابواب السرف کے اندر یہ سارے مطلق ہیں سلاسی مزید فی مطلق ملحق ملحق اسے کہتے ہیں سب سے پہلے تو الحاق کا معنی سمجھ لو الحق یلحق الحاق کا معنی ملنا کسی دوسری چیز کے ساتھ ملنا اور اسی طرح اس کا معنی ہے ملانا بھی ملنا بھی اور ملنا یعنی لازم بھی اس کا ترجمہ ہے اور متعدی والا بھی ہے ملنا یعنی خود کسی چیز کے ساتھ مل جانا اور ملانا یعنی ایک چیز باپ کو دوسرے باپ کے ساتھ ملا تو یہ الحاق یلحق الحاق کا معنی کیا معنی ملنا بھی اور ملانا بھی ملنا ہو تو یہ لازم اور ملانا ہو تو یہ متعدی ہے اور اسطلاع میں الحاق کسے کہتے ہیں یہ جو علم صرف ہم پڑھ رہے ہیں اس میں الحاق کہتے ہیں سلاسی مجرد پر کس پر ایک یا زیادہ حروف بڑھا کر اسے رباعی مجرد یا رباعی مزیدفی کے وزن پر لے جانا توجہ نہیں ہے سبق کی طرف سلاسی مجرد پر ایک یا زیادہ حرف بڑھا کر اسے رباعی مجرد یا رباعی مزیدفی کے وزن پر لے جانا بات سمجھ آ رہی ہے پھر بولو پھر بولو زبان سے کس میں اضافہ کرنا کس میں زائد لفظ بڑھانا سلاسی مجرد میں اور اس کو کس وزن پر لے جانا رباعی مجرد یا رباعی مجرد بھئی پہلے ابھی تک آپ نے یہ پڑھا تھا ایک ہے سلاسی مجرد اور اس میں زائد حرف ملا دو تو وہ سلاسی مزیدفی بنتا ہے کیا بنتا ہے ہے تو سلاسی ہی کیونکہ حرف اصلی کتنے ہیں تین ہیں کتنے ہیں تین لیکن یہ ملحق میں ہوتا یہ ہے کہ ہوتا تو سلاسی ہی ہے لیکن جب آپ نے کچھ حرف زائد کیے ایک یا ایک سے زیادہ حرف زائد کیے بڑھا دیئے تو اب وہ سلاسی کے وزن پر ہی نہیں رہا کس کے وزن پر چلا گیا رباعی مجرد یا رباعی مزیدفی کے وزن پر چلا گیا تو اس لئے اس کو کہتے ہیں ملحق ملحق کا کیا معنی اس میں مفعول ہے ملایا ہوا یعنی اس کو کس کے ساتھ ملا دیا گیا ہے رباعی کے ساتھ ہے سلاسی لیکن ملا کس کے ساتھ دیا رباعی کے ساتھ یا اس کو آپ ملحق بھی پڑھ سکتے ہیں ملحق وہ لازمی والا ترجمہ کر دو ملا ہوا ملا ہوا جو کس کے ساتھ ملا ہوا ہے رباعی مجرد ہے سلاسی لیکن ایک یا زائد حروف کی زیادتی کی وجہ سے یہ کس کے ساتھ مل گیا رباعی مجرد یا رباعی مزیدفی کے ساتھ مل گیا تو چاہیں آپ اس کو ملحق پڑھیں ہم نے کیا پڑھا سلاسی مزیدفی کی دو قسمیں ایک ملحق اور ایک غیر ملحق یا یوں کو سلاسی مزیدفی کی دو قسمیں ملحق اور غیر ملحق دونوں تک کر سکتے ہیں لیکن ترجمہ پھر اسی کے حساب سے آپ کر لیں گے ملحق یعنی ملا ہوا جو کس کے ساتھ ملحق باروباعی کس کے ساتھ ملا ہے رباعی کے ساتھ یا یوں کرو ملحق باروباعی کس کے ساتھ ملایا گیا ہے رباعی کے ساتھ اس میں مفہول والا ترجمہ کر لو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لغت میں الحاق کا کیا معنی ہے ملنا بھی اور ملانا بھی اور استلاح میں الحاق کسے کہتے ہیں کہ سلاسی مجرد پر ایک یا دو ایک یا زیادہ حرف بڑھا کر اسے کس کے ساتھ ملا دینا رباعی مجرد یا رباعی مزید یوں کہا بس رباعی کے ساتھ ملا دینا سلاسی پر ایک یا دو حرف بڑھا کر اسے کس کے ساتھ ملا دینا ربائی کے ساتھ چاہے وہ مجرد اور ربائی چاہے وہ مزید فی ہو اس کے ساتھ ملاتے نا اور یہ کس لیے کرتے ہیں وہ کوئی خاص معنی جو اس باب کا تھا وہ لینے کے لیے ابھی میں نے بتایا نا ہر باب کی کیا ہوتی ہیں خاصیہ مثلا ربائی کے باب کا ایک خاصہ ہے وہ خاصہ ہمیں چاہیے تو ہم کیا کریں گے اس سلاسی کو اس وزن پر لے گئے ہے یہ سلاسی ہی لیکن وہ خاصہ اس کے اندر آ گیا جیسے دیکھو جلباب جلباب عربی میں کہتے ہیں بڑی چادر کو جو سارے جسم کو ڈھانپ لے بڑی چادر عورتیں جس میں اپنے پورے بدن کو کیا کر لیں ڈھانپ اس کو کہہ کہتے ہیں جلباب یہ اسی طرح قمیز کے اوپر کوئی چوغہ وغیرہ جو پینا جائے زینت کے لیے یا سردی سے بچنے کے لیے اسے بھی کہہ کہتے ہیں جلباب اسی جلباب اس کا مادہ ہے جالابا جیم لام با ایک با زائد ہے کیا ہے ایک با زائد تو مادہ اس کا جیم لام با یعنی یہ سلاسی ہے اور باب دہراجہ کا ایک خاصہ ہے لباس پہنانا جیسے باب افعال کا ایک خاصہ کیا تھا متعدی کرنا ایک خاصہ کیا تھا سلبے ماخذ باب مفعلہ کا ایک خاصہ کیا تھا مشارکت دونوں جانب سے فیل کرنا اسی طرح باب باب دہراجہ یعنی باب فعلالہ جو رباعی مجرد ہے اس کا ایک خاصہ ہے الباس الباس لباس پہنانا لباس پہنانا یعنی ماخذ دوسرے کو ماخذ پہنانا تو لہٰذا جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں اس کا مادہ کیا ہے جالابا اس کو ہم لے کے کس میں باب دہراجہ میں اور باب بنا لیا جلبابا اب یہ رباعی نہیں ہے رباعی میں تو چاروں حرف اصلی ہوتے ہیں دہراجہ دال حا را جین چاروں کیا ہیں اصلی ہیں لیکن جلبابا میں جیم لام با اصلی ہیں اور ایک با کیا ہے زائد ہے تو سلاسی ہے لیکن عرب اس کو کس پر لے جاتے ہیں رباعی کے وزن پر لے جاتے ہیں کس لیے اس خاصے کے لیے تاکہ وہ مانا اس کے اندر آ جائے تو اب جلبابا کا معنی ہے کسی کو جلباب پہنانا وہ ماخذ جسے یہ بنا ہے کس سے بنا جلباب سے وہ ماخذ ماخذ کس سے کہتے ہیں جس سے اس کو اخذ کیا گیا لیا گیا بنایا ماخذ لینے کی جگہ لینے کی مراد وہ مادہ ہے مادہ ہے وہ لفظ جسے یہ بنا ہے جلبابا کس سے بنا ہے جلباب سے تو اس کا ماخذ کیا ہوا جلباب تو ماخذ دوسرے کو پہنانا تو جل بابا کا کیا معنی کسی کو جل باب پہنانا کسی کو یہ پہنانے والا معنی کہاں سے آیا باب دہراجہ کا خاصہ باب کی وجہ سے آ گیا جل باب کا معنی کیا تھا چادر پہنانا تو نہیں تھا اس کا معنی لیکن اب پہنانے والا معنی بھی آ گیا کس کی وجہ سے باب دہراجہ کی وجہ سے سورت سمجھ میں آ گئے تو آپ نے جل بابا کا بنا لیا باب تو جل بابا بروزنے فعلالہ ہے یعنی بروزنے دہرہ جا تو یہاں اس میں الباس والا معنی آ گیا اور الباس کا کیا معنی ہے کسی کو کوئی چیز پہنانا یعنی ماخص پہنانا اور یہ کس سے بنا ہے جل بابا جل باب سے تو معنی ہے دوسرے کو جل باب یعنی بڑی چادر پہنانا چادر اڑانا یا اس کو چوغا وغیرہ پہنانا سمجھ میں ہے یعنی کھولی کمیز یا چادر بغیرہ دوسرے کو پہنانا اچھا تو جل بابا کس وزن پر ہوا یعنی فعلالہ کس وزن پر اور فعلالہ تو کیا ہے رباعی مجر اور یہ کیا ہے سلاسی سوال توجہ ہے بھئی جل بابا جل بابا بالکل ایک وزن ہے یا نہیں پورا باب اسی طرح چلے گا بلکل ایک جیسے ہیں سوال آپ جل بابا کو ملحق برعبائی کہتے ہیں اور دہراجہ کو رباعی کہتے ہیں یہ فرق کیوں کرتے ہیں دونوں کو رباعی کہہ دو نا اعتراف سمجھ میں آرہا ہے آپ دہراجہ کو کیا کہتے ہو رباعی اور جل بابا کو کیا کہتے ہو ملحق برعبائی کیا کہتے ہو بھئی یہ فرق کیوں کرتے ہو اشکال سمجھ میں آرہا ہے بات بلکل ایک جیسے ہے یا نہیں وزان کردان سیغہ سب کچھ ایک جیسے ہے یا نہیں کسی طرح ہے نا آپ دیکھو بلکل ایک جیسی کردان ہے تو دونوں کی گردانیں بلکل ایک جیسی ہیں لیکن اے سرفی اے سرفیو آپ دہراجہ کو کہتے ہو یہ رباعی ہے اور جل بابا کو کہتے ہیں ملحق بررباعی ہے یہ فرق کیوں کرتے ہیں آپ تو جواب گزر چکا بھئی دہراجہ میں دہراجہ بروزنے فعلالہ اس میں دونوں لام اصلی ہیں اور جل بابا بھی بروزنے فعلالہ ہے لیکن اس میں ایک لام زائد ہے یہ اصلی نہیں کیونکہ جل بابا کا مادہ کیا ہے جین لام با بات سمجھ میں آرہی ہے تو دہراجہ میں چاروں حرف اصلی ہیں اس لئے ہم اس کو رباعی کہتے ہیں اور جل بابا میں ایک بات زائد ہے وہ اصلی نہیں ہے اصلی تو صرف تین ہے تو اس کو رباعی نہیں کہہ سکتے اس لئے اس کو ہم کیا کہیں گے ملحق با رباع تو دونوں کا باب وزن سب کو ایک جیسا لیکن پھر بھی ہم ایک کو کیا کہتے ہیں رباعی رباعی مجرد اور ایک کو کیا کہتے ہیں ملحق با رباعی مجرد تو گویا دہراجہ یعنی فعلالہ اس میں دونوں لام کیا ہیں اصلی اور جل بابا بروزنے فعلالہ اس میں ایک لام کیا ہے زائد جل بابا پہلی با تو اصلی دوسری با زائد توجہ ہے اس پر پھر اشکال ہوتا ہے اچھا ایک با زائد ہے کیا ہے زائد تو صرف میں طریقہ یہ ہے جو زائد ہوتا ہے وزن میں بھی اس کے مقابلے میں زائد ہی لاتے ہیں کیا لاتے ہیں فاعین لام تو حرف اصلی کے مقابلے میں لاتے ہیں نا تو دوسری بات تو زائد ہے اس کے مقابلے میں لام کیوں لارہے ہو یوں کو یہ بروزنے فعلالبہ ہے بھئی دیکھو نا آپ جب موزون کے اندر ایک حرف زائد ہوتا ہے تو آپ وہی زائد وزن میں بھی لاتے ہو جیسے مثل میں آپ سے پوچھتا ہوں منصور یہ ہے موزون اس کا وزن نکالو مفعول دیکھا منصور میں مادہ کیا ہے نون ساد را مفعول فا کے مقابلے میں نون عین کے مقابلے میں ساد اور لام کے مقابلے میں را اور منصور میں وو زائد تھا تو وزن مفعول میں بھی وو حملہ زائد اور منصور میں مین زائد تھا تو وزن مفعول میں بھی ہم مین زائد وہی زائد لائے تو موزون میں جب کوئی حرف زائد ہوتا ہے تو وزن کے اندر بھی زائد جیسے جیسے مثلا مزرابن اس کا وزن نکالو مفعالن دیکھا حروف اصلی کی جگہ تو وہاں فاعین لام لے آئے لیکن مین زائد تھا وہاں فاعین لام نہیں لائے بلکہ مین ہی کو رکھا اس کا وزن نکالو دیکھا زائد رابا حروف اصلی ہیں وہاں فاعین لام لائے لیکن حمزہ کے مقابلے میں جو زائد ہے حمزہ ہی لے کر آئے تو زائد کے مقابلے میں تو زائد ہی لاتے ہیں فاعین لام نہیں لاتے تو جل بابا کے اندر بھی ایک با کیا ہے زائد ہے تو وہاں لام تو نہ لاؤ پھر یوں کہو یہ بروزن فاعلا با ہے جل بابا بروزن دہ حراجہ بروزن فاعلا لہ ہے کیونکہ اس میں دونوں لام کیا ہیں اصلی رابی اصلی اور جیم بھی اصلی لیکن جل بابا میں تو ایک باب زائد ہے تو وزن میں بھی کیا لاؤ با ہی لے کر آؤ فاعلا با کہو اس کال سمجھ میں آرہا ہے تو جواب یہ کہ یہ جمہور کے نزدیک جمہور کے نزدیک اگر حرف زائد بھی حرف اصلی کی جن سے ہو تو وزن میں بھی حرف اصلی کی طرح کا حرف لاتے ہیں جل بابا یہ دوسری باب زائد ہے یہ کس کی طرح ہے پہلی با کی طرح ایک جنس ہے یعنی دونوں با ہیں توجہ ہے جل بابا میں پہلی با اصلی دوسری با زائد جب حرف زائد کس کی جنس میں سے ہو اصلی کی جنس میں سے ہو اصلی جیسا ہی حرف اس کے موزن کے لئے بھی لاتے ہیں تو اب لہذا فعل اللہ کہیں کیوں کیونکہ جو با ہے وہ اس پہلی با کی جنس میں سے ہے اسی کی طرح ہے جب اسی کی طرح ہے تو پہلی با تو اصلی ہے یعنی لام ہے تو دوسری کے لئے بھی کیا لے آئیں گے لام ہی لے آئیں احمیرار احمیرار وزن نکالو افعیلال یہ سلاسی ہے یا رباعی ہے سلاسی ہے افعیلال لیکن دو لام آ رہے یا نہیں تو لام تو ایک ہونا چاہیے تھا تو یہ دوسرا لام کیوں لائے کیونکہ احمیرار دونوں جگہ کیا ہے را ہے ایک را اصلی ہے اور ایک کیا ہے زائد ہے دونوں ایک جنس کے ہوئے تو ایک را تو لام کے مقابلے میں ہے تو دوسری کے لیے بھی کیا لے آئے لام ہی لے آئے اب بات سمجھ میں آگئے تو جب حرف زائد بھی حرف اصلی کی جنس میں سے ہو یعنی اسی کی طرح ہو تو اس کے لیے بھی وزن نکالتے وقت وہ ہی حرف لے آتے ہیں بات کیا چل رہی تھی کہ سلاسی مزید کتنی قسم پر دو قسم ایک ملحق اور ایک غیر ملحق یعنی مطلق مطلق اور ملحق کونسا ہے ملحق کہ ہے سلاسی مجرد لیکن عربوں نے کیا کیا ایک یا زیادہ حرف بڑھا کر اسے کس وزن پر لے گئے رباعی کے وزن پر لے گئے پھر دو ملحق اسے کہتے ہیں کہ ہے تو سلاسی لیکن ایک یا زیادہ ہر بڑھا کر اسے کس وزن پر لے گئے رباعی کے چاہے رباعی مجرد کے وزن پر لے گئے چاہے رباعی مزید فی کے تو اس کو کیا کہتے ہیں ملحق اور یہ ایسا کس لیے کرتے ہیں اس باپ کا خاص معنی لینے کے لیے اور یہ قیاسی نہیں ہوتا کیا قیاسی نہیں اگر قانون کے مطابق پھر تو ہمیں الگ باب بنانا پڑے گا جیسے باب افعال اس کے بقیدہ قانون ہے بہت سے سیغوں کو عرب اس باب میں لے کے جاتے ہیں یا نہیں جلسہ کو بھی لے گئے کیا بنا دیا جلسہ زہابہ کو بھی لے گئے زہابہ دیکھا اور علمہ کو بھی لے گئے کیا بنا دیا آخر آج دیکھ وہ قانون کے مطابق جس کو آپ نے لے کے جانا اس طرح اس میں تبدیلیاں کرو آپ لے جا سکتے اسے بس سکتے کہ عرب لے کر گئے ہیں تو وہاں بقاعدہ قوانین کے مطابق ہوتی ہیں تبدیلیاں لیکن یہاں قوانین کے مطابق نہیں بس اس جل بابا میں ایک بار بڑھا کر لے گئے یہ نہیں کہ آپ جس باب میں بھی کیا کرنا چاہتے ہیں اسے آخری حد کو بڑھا کر اس کے اندر لے جائیں آپ ایسا نہیں یہ خیاسی نہیں کوئی ایک قادیس طرح آ گیا تو یہ خلاف قانون ہوگا بھئی قانون کے مطابق نہیں اس کے اور کوئی خاصہ نہیں اور کوئی نیا مانا نہیں بس وہ ہی جو آپ کس میں لے گئے ربائی میں لے گئے اس کا وہ ہی ایک خاصہ اس میں آگیا اور کوئی خاصے الگ نہیں اگر یہ الگ باب ہوتا تو اس کے الگ خاصے ہوتے لیکن اس کے الگ خاصے نہیں تو وزن بھی ایک تیسرے کو بھی اس طرح لے جائیں چوتھے کو بھی اس طرح لے جائیں ایسا نہیں ہوتا تو ان کے الگ باب نہیں بنائے بس انہی کو ملحق کہہ دیئے کس کے ساتھ ملائے گئے ہیں یہ کوئی الہدہ باب نہیں یہ ملحق بر رباعی ہے یعنی ہے تو سلاسی لیکن کس وزن پر اس کو لے گئے ہیں رباعی کے وزن پر لے گئے ہیں اس خاص معنی کے لئے تو ان کو کیا کہتے ہیں ملحق بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئی کتاب پر دوبارہ دیکھئے بھئی فصل دو ابواب سلاسی مزید فی ابواب سلاسی مزید فی کے بیان میں مطلق سلاسی مزید فی دو قسم مطلق سلاسی مزید فی دو قسم پر ملحق ایک ملحق ہے اور ایک ملحق کے مطلقش نامند اسے مطلق کہتے ہیں جو غیر ملحق ہے اسے مطلق کہتے ہیں آگے میری کتاب میں ہے مطلق آن را گویند یہ کتابت کی غلطی ہے ملحق ہونا چاہیے بس ہلکا سا نشان لگا کر کنارے پر لکھ دو ملحق تو دیکھئے ملحق آن را گویند مطلق اسے کہتے ہیں کہ بزیادت حرف بروزن رباعی گرداد کہ ایک حرف کی زیادتی سے وہ کس وزن پر ہو جائے رباعی کے وزن پر ہو جائے و جز معنی باب ملحق بھی بھئی یاد رکھو ایک ہے ملحق ایک ہے ملحق بھی جل باب یہ ہے ملحق اس کو ملا دیا کس کے ساتھ رباعی کے ساتھ تو رباعی ہوا ملحق بھی دہرجہ یا فعلالہ باب کیا ہوا ملحق بھی جل باب کیا ہوا ملحق اور دہرجہ کا باب کیا ہوا ملحق بھی تو یہ جو آگے آرہا کتاب میں دیکھئے وجوز معنی باب ملحق بھی یہاں بھی ہونا چاہیے ملحق بھی اور آگے کیا ہے بمعنی یہ با نہیں ہونی چاہیے بمعنی نہیں صرف معنی ہونا چاہیے توجہ ہے ملحق کے ساتھ کیا ملاؤ بھی اور معنی سے با کو ختم کرو اچھا دیکھئے بھئی تو دوبارہ سنیں بھئی کہتے ہیں ملحق آن راگوین ملحق اسے کہتے ہیں کہ بزیادت حرف بروزن رباعی گردد کہ ایک حرف کی زیادتی سے کس وزن پر ہو جائے بروزن رباعی گردد رباعی کے وزن پر ہو جائے وجوز معنی باب ملحق بھی معنی دیگر درانہ باشد جوز کا معنی علاوہ وجوز معنی باب ملحق بھی اور ملحق بھی کے باب کے معنی کے علاوہ بھئی ادھر دیکھو میں نے ابھی کیا بتایا تھا جل بابا کو کس باب پر لے گئے رباعی اور اس جل بابا میں اس رباعی کے معنی کے علاوہ اور کوئی نیا معنی نہ آئے اگر جل بابا اس کے اندر اور بھی خاصیتیں ہوتی ہیں اس طریقے میں تو پھر تو ہمیں الگ باب بنانا پڑتا ہر باب کی بہت ساری خاصیتیں ہیں یا نہیں لیکن اب یہ جل بابا ہے اس میں صرف اسی سیغے کو لے کر گئے ہیں اور اس میں صرف وہ الباس والا جو کس کا خاصہ ہے دہرجہ کا وہ اس کے اندر آیا ہے اس کے اور کوئی علیدہ خاصے نہیں اگر اس کے علیدہ خاصے ہوتے تو پھر تو ہم کہتے یہ کوئی الگ باب ہے اس کے اپنے الگ خاصے ہیں لیکن الگ تو خاصہ کوئی ہے ہی نہیں صرف اس میں کونسا معنی آیا ملحق بھی والا معنی آیا اور کوئی نیا معنی نہیں آیا یہی بیان کر رہے ہیں کہ وجوز معنی باب ملحق بھی اور ملحق بھی کے باب کے معنی کے علاوہ معنی دیگر دران نہ باشد کوئی دوسرا معنی اس کے اندر نہ ہو جیسے جل بابا وہ مطلق آنکھیں چونین نہ باشد اور سلاسی مزید تھی مطلق وہ ہے جو ایسا نہ ہو یعنی جسے آپ رباعی کے وزن پر نہیں لے کر گئے یعنی بروزن رباعی نگردت یعنی جو رباعی کے وزن پر نہ ہو سلاسی مزید تھی اس میں بھی زائد حرف آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو پہلے کیا تھا سلاسی مجرد پھر اس میں کیا کیا کچھ حرف بڑھا دی تو کچھ حرف بڑھانے کے بعد دو صورتیں ہو گئیں یا تو یہ رباعی کے وزن پر گیا یا یہ رباعی کے وزن پر نہیں گیا اگر رباعی کے وزن پر نہیں گیا پھر تو بات ہی ختم پھر تو یہ ملحق بترباعی ہے ہی نہیں کیونکہ اس کے وزن پر بھی نہیں اور اگر اس کے وزن پر بھی چلا گیا لیکن اس کے اپنے خاصے ہیں اس کا اپنا گردان کا طریقہ ہے تو بھی اس میں ملحق بترباعی نہیں کہیں گے آگے مثال آرہی ہے جیسے اجتانابہ کیا ہے توجہ ہے اجتانابہ اس کا مادہ کیا ہے جانبہ جیم نون با پھر کیا کیا شروع میں حمزہ وصل ہے اور درمیان میں تا بڑھا دی دو حرف بڑھا دیئے لیکن دو حرف بڑھا دیئے اور یہ ایک نیا وزن بن گیا یہ رباعی کے کسی وزن پر نہیں ہے نہ یہ رباعی مجرد کے وزن پر ہے نہ رباعی مزید بھی لہذا یہ تو ملحق بروباعی ہے ہی نہیں کیونکہ اس کا وزن ہی نہیں ہے اور نیز بعض اوقات وزن اس کا بن جاتا ہے جیسے اکرامہ بروزن دہ راجہ ہے یا نہیں آپ کہیں گے دہ راجہ کا وزن تو ہے فعلالا اور اکرامہ کا وزن تو ہے وزن ہی الگ الگ ہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ ملحق ہو اس کے وزن پر ہے اشکال سمجھ میں آ رہا ہے میں نے کیا کہا کہ سلاسی میں کبھی کیا کرتے ہیں ایک ہر بڑھا دیتے ہیں تو پھر جب زائد آ جائیں گے یا تو وہ رباعی کے وزن پر جائے گا یا وزن پر نہیں اگر نہیں گیا پھر تو ملحق بروباعی نہیں ہے اشکال ہی کوئی نہیں اور اگر اس وزن پر آ گیا پھر اس میں دیکھیں گے کہ اس کے اپنے الگ خاصے اور گردان وغیرہ ہے یا الگ خاصے اور گردان وغیرہ اگر اس کے الگ خاصے اور گردان وغیرہ اپنی الگ ہے تو پھر اس کو ملحق نہیں کہیں گے جیسے اکرامہ اصل میں کیا تھا کروما کروما معزز ہونا اور پھر اس کو کس میں لے گئے بابی فعل بابی فعل کا خیہ خاصہ ہے تعدیہ اس نے اس کو متعدی کر دیا اکرامہ دوسرے کی عزت کرنا دوسرے کو معزز بنانا دوسرے کو عزت دینا دیکھا تو اکرامہ آ گیا تو کس بزن پر چلا گیا دہراجہ لیکن اس کی اپنی کردان ہے اکرامہ یکرمو اکرامن فو مکرمون دہراجہ کی تو بالکل ہی الگ کردان ہے دہراجہ لیکن جو دہراجہ تنفہ ہوا تو دیکھا اس کی گردان بھی الگ نیز اس باب کی بہت سارے خاصے ہیں عرب بہت سے سیغوں کو اٹھا کر اس باب میں لاتے ہیں مختلف معانی کے لئے معلوم ہوا رباعی والا خاصہ نہیں اس کے تو اپنے بہت سے خاصے ہیں لہذا اس کو ملحق با رباعی نہیں کہیں گے کیوں نہیں کہیں گے کیونکہ اس کے اپنے الگ خاصے ہوتے ہی نہیں وہی خاصہ ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے رباعی والا ملحق میں اور غیر ملحق وہ تو الگ باب ہے اس کے تو اپنے بہت سارے خاصے ہوتے ہیں بابی فعال کے اپنے خاصے بابی تفعیل کے اپنے خاصے بابی مفعالہ کے تو اس کے اپنے خاصے ہوتے ہیں اور گردان بھی اپنی الگ ہوتی ہے اس کی رباعی جیسی گردان نہیں ہوتی تو اب دیکھو اکرامہ اکرامہ میں شروع میں کروما تھا پھر شروع میں حمزہ لے آئے کیا بن گیا؟ اکرامہ اب یہ بروزن دہ رجہ ہو گیا کس وزن پر؟ آپ کہیں گے نہیں دونوں کا وزن الگ ہے اکرامہ کا وزن ہے افعالہ اور دہ رجہ کا وزن کیا ہے؟ فعالالہ وزن ہی الگ ہے بھئی میں وزن وزن یاد رکھو دو قسم پر ہے ایک وزن سرفی ایک وزن سوری وزن سرفی جس میں صحیح کے مقابلے میں صحیح آئے زائد کے مقابلے میں زائد آئے ساکن کے مقابلے میں ساکن آئے مضموم کے مقابلے میں مضموم آئے مفتو کے مقابلے میں مفتوح آئے بالکل یعنی اسی طرح کا ہو جیسے منصور بروزن مفعول دیکھو زائد کی جگہ زائد لائے اصلی کی جگہ اصلی لائے حروف اصلی کی جگہ فاعین لام لائے اور زائد کی جگہ زائد لائے اور منصور کے میم پر کیا ہے؟ زبر تو مفعول جو وزن نکالا اس میں بھی میم پر کیا ہے زبر منصور کے اندر نون ساکن ہے تو مفعول کے اندر بھی فا ساکن منصور کے اندر سواد پر پیش ہے تو مفعول کے اندر بھی عائن پر پیش ہے منصور کے اندر واؤ ساکن ہے تو مفعول کے اندر بھی واؤ ساکن ہے دیکھا یہ ہے وزن سرفی کیا ہے وزن سرفی بلکل اسی لفظ کی طرح ہوتا ہے بس اصلی کی جگہ اصلی لاؤ زائد کی جگہ اور حرکتیں اور سکون بھی ایک جیسے ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے وزن سوری سواد سے ہے سوری یعنی یہ سورت سے ہے کس سے ہے سورت ایک جیسی ہوتی ہے یعنی حقیقت میں وزن ایک جیسا نہیں ہوتا لیکن سورت کی اعتبار سے وزن کیا ہوتا ہے ایک جیسا ہوتا ہے جیسے اکرامہ اور دہرا جبائی تو اکرامہ میں شروع میں کیا ہے شروع والے ہر پر کیا ہے فتح ہے اور اگلا حر ساکن ہے اگلے دونوں پر زبر ہے تو دہرہ جمعی میں اسی طرح ہے دال پر فتح ہے ہا ساکن ہے راہ پر زبر ہے تو وزن سرفی کے اندر حرکات و سکنات بھی ایک جیسی ہوں گی اور اصلی کے مقابلے میں اصلی ہوگا اور زائد کے مقابلے میں زائد جبکہ وزن سوری کے اندر حرکات و سکنات ایک جیسی ہوں گی بس اصلی اور زائد کو آپ نے نہیں دیکھنا تو وزن سرفی دیکھو تو اکرامہ کا وزن ہے افعال اور دہرہ جا کا وزن ہے فعل لیکن وزن سوری دیکھو سورت کے اعتبار سے اصلی اور زائد کو نہ دیکھو تو اکرامہ دہرہ جا دینوں کے سورت کیا ہے ایک جیسی تو یہ وزن سوری ایک جیسا ہے تو اس وزن سوری کی بات ہو رہی ہے تو اکرامہ میں بھی ایک شروع میں حمزہ زیادہ کیا تو سورتاً وزن کس جیسا بن گیا سورت کے اعتبار سے وزن دہرہ جیسا جیسا بن گیا یا نہیں لیکن اس کو ملحق برباعی نہیں کہیں گے کیوں کیونکہ اس کے اپنی الگ خاصیات ہیں اس کی اپنی الگ گردان ہے اکرامہ کی گردان دہرہ جیسی ہے نہیں اس کی بلکل الگ دہرہ جا یو دہری جو ہے اور اکرامہ یو کریمو ہے بھئی تو لہذا اس لئے اکرامہ کو ملحق برباعی نہیں کہیں گے ملحق میں تو ملحق بھی کہ مانا کے علاوہ اور کوئی زائد مانا نہیں ہوتا لیکن مطلق کے اندر اس کا اپنا الگ مانا بھی ہوتا ہے اپنے خاصے بھی ہوتے ہیں یہی بیان کر رہے ہیں دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وہ مطلق آنکھیں چونی نہ باشد اور مطلق وہ ہے جو ایسا نہ ہو یعنی ملحق بھی کہ مانا کے علاوہ اور مانا بھی اس میں ہو اگر 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 داستا باشد تو بابِ آن اس کا باب معنی دیگر ہم داشتہ باشد دوسرا معنی بھی رکھتا ہو اور اس کے بھی خاصے ہوں اور معنی بھی ہوں چون ای جتنہ بابا اکراما توجہ ہے چون ای جتنہ بابا اکراما ای جتنہ بابا یہ بھی سلاسی مزید فی اکراما یہ بھی سلاسی مزید دو مثالیں دے دیں ایک ای جتنہ باب اس میں حروف زائد کیے یہ ربائی کے وزن پر ہوا ہی نہیں اس کا وزن ہی الگ ہے اور اکراما اس میں بھی حرف زائد کیا اور یہ ربائی کے وزن پر بھی ہو گیا لیکن اس کے اپنے الگ معنی تو دو مثالیں دے دیں ایک مثال سلاسی مزید فی متلق کی سلاسی مزید فی دو مثالیں دے دیں انہوں نے کہا نا ایک ہے سلاسی مزید فی ملحق اور ایک غیرے ملحق وہ ہے جو ربائی کے وزن پر بھی ہو جاتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں جل بابا ربائی کے وزن پر بھی چلا گیا اور نیز اس میں معنی بھی صرف کون سا آیا رباعی والا ہی آیا کوئی اور معنی نہیں آیا جبکہ سلاسی مزید ہی مطلق اس میں جب حرف زائد کریں گے تو کبھی یہ رباعی کے وزن پر جائے گا اور کبھی نہیں جائے اگر نہ جائے پھر تو بات ہی ختم اور اگر اس وزن پر چلا بھی جائے تو بھی اس کے اندر صرف وہی معنی نہیں اس کے اندر اپنے اس کے اپنے الگ خاصے ہوں گے اپنے معانی ہوں گے تو اجتنبہ میں بھی حرف زائد کیا اجتنبہ اس کی مثال ہے کہ حرف زائد کیا تو یہ رباعی کے وزن پر بننا ہی نہیں یہ پھر بھی الگ کا الگ رہا اور اکرامہ میں حرف زائد کیا یہ تہراجہ کے وزن پر تو بن گیا لیکن اس کے اپنے الگ معانی ہوں گے جبکہ ملحق کے تو اپنے الگ معانی نہیں ہوتے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں چونکہ ذکر ملحق بعد ذکر رباعی میں آیت اب آگے یہ بیان کرنے لگے ہیں کہ بھئی ملحق بررباعی وہ سلاسی جس کو کس کے ساتھ ملا دیا گیا رباعی کے ساتھ تو پہلے رباعی کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے پھر ہی ملحق بررباعی کا پتہ چلے گا توجہ ہے ملحق بررباعی کا کیا معنی وہ سلاسی جس کو کس سے ملایا گیا ہے تو پہلے رباعی کا پتہ چلے گا تو پھر ملحق بررباعی کا بھی پتہ چلے گا اس لئے پہلے جب رباعی کا ذکر آگے آ جائے گا تو پھر اس کے بعد میں ملحق بربعی کا ذکر کروں گا ورنہ مقام تو ہونا تو یہاں چاہیے تھا کیونکہ سلاسی کی بات چل رہی ہے اور وہ ملحق بھی کیا ہوتا ہے سلاسی ہوتا ہے سلاسی مزید فی ہوتا ہے لیکن چونکہ اس کا سمجھنا کس پر موقوف ہے ربعی کے سمجھنے پر موقوف ہے لہذا اس کا ذکر میں کہاں چل کر کروں گا ربعی کے بعد کروں گا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی یہی بات ذکر کریں چونکہ ذکر ملحق بعد ذکر ربعی میں آید چونکہ ملحق کا ذکر جو ہے وہ ربعی کے ذکر کے بعد آتا ہے چھ فہمِ آمبر فہمِ ربعی موقوف ہے اس لئے کیونکہ اس ملحق کا سمجھنا اس ربعی کے سمجھنے پر موقوف ہے وہ ربعی سمجھ میں آئے گا تو یہ بھی سمجھ میں آئے گا لہذا اولاں ذکر مطلق کردہ میشہ بات لہذا اولاں پہلے جو ہے مطلق کا ذکر کیا جاتا ہے سلاسی مزید فی مطلق سلاسی مزید فی مطلق کے آپ نے کتنے باب پڑھیں بارہ باب پڑھیں ہیں اب واب السرف بھئی کتنے باب پڑھیں بارہ وہ اب پہلے ذکر کریں گے تو کہتے ہیں وہ آنبر دو قسم اور وہ دو قسم پر ہے با حمزہ وصل و بے وصل کچھ تو با حمزہ وصل ہیں اور کچھ بے وصل ہیں بھئی چلیے بس کرتے ہیں بھئی اب اردو کی کتاب سے دیکھ دیجئے اور اسی میں اس سارے سبق کا خلاصہ بھی آ جائے گا بھئی دیکھئے بھئی اردو کی کتاب پر فصل دوم اب واب سلاسی مزید فی مطلق کے بیان میں یہ دوسری فصل ہے کس کے بیان میں سلاسی مزید فی مطلق کے بیان بھئی اس میں صرف سلاسی مزید فی مطلق کا بیان ہوگا اور سلاسی مزید فی ملحق جو ہے وہ کس کے بعد آئے گا ربائی کے بعد آئے گا ہاں یہ شروع میں صرف ویسے اس کو ذکر کیا ہے کہ سلاسی مزید فی دو قسم پر ہیں مطلق اور ملحق تو دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں سلاسی مزید فی کی دو قسمیں ہیں ملحق اور غیر ملحق جس کو مطلق کہتے ہیں ملحق اسے کہتے ہیں جو حرف کی زیادتی کی وجہ سے ربائی کے وزن پر ہو جائے اور باب ملحق بھی کے معنی کے علاوہ دوسرے معنی اس میں ملحق کسے کہتے ہیں پھر دیکھئے جو حرف کی زیادتی کی وجہ سے ربائی کے وزن پر ہو جائے ہے تو سلاسی لیکن کس کے وزن پر ہو گیا ربائی اور باب ملحق بھی کے معنی کے علاوہ دوسرے معنی اس میں نہ ہو یعنی اس کی کوئی خاصیت اس میں آ جائے اور معنی اور خاصیات اس کی الگ نہ ہو جیسے جل بابا یعنی دوسرے کو چادر پہنانا اور مطلق وہ ہے جو ایسا نہ ہو یعنی ربائی کے وزن پر نہ ہو یا اگر ہو تو اس کے اپنے الگ معانی بھی ہوں اور تو کہتے ہیں کہ دیکھی کتاب پر اور مطلق وہ ہے جو ایسا نہ ہو یعنی ربائی کے وزن پر نہ ہو یا اگر ہو تو اس کا باب دوسرے معانی بھی رکھتا ہو جیسے اجتنبہ اور اکرمہ تو کہتے ہیں ملحق کا ذکر رباعی کے ذکر کے بعد آئے گا کیونکہ اس کا سمجھنا رباعی کے سمجھنے پر موقوف ہے لہٰذا اولاں مطلق کا بیان کیا جاتا ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی حاصل کلام یہ ہوا حاصل کلام یہ ہوا کہ ہر باب کی اپنی خاصیات ہیں سلاس مجرد سلاس مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید فی جتنے باب آپ نے ابواب اس صرف میں پڑے تھے ان میں سے ہر باب کی اپنی خاصیات ہیں کئی کئی خاصیات ہیں اور بہت سی خاصیات مشترک بھی ہیں ایک میں بھی پائی جاتی ہے دوسرے میں بھی تیسرے میں بھی اور مثال سمجھانے کے لئے میں نے وضاحت کی تھی جیسے باب افعال کا ایک خاصہ ہے تعدیہ یعنی متعدی بنانا جیسے کروما یہ کیا ہے لازم ہے لیکن با اکراما یکرم اکرام باب افعال میں لے گئے تو یہ کیا بن گیا متعدی کروما کا معنی معزز ہونا اور اکراما کا معنی دوسرے کی عزت کرنا دوسرے کو معزز بنانا سورت سمجھ میں آگئی یا جلسہ کا معنی بیٹھنا اجلسہ اس باب افعال میں لے گئے تو اجلسہ کیا معنی دوسرے کو بٹھانا زہبہ کا معنی ہے جانا اسی کو باب افعال میں عرب لے جاتے ہیں ازہبہ کیا معنی دوسرے کو لے جانا اسی طرح اس کا ایک خاصہ کیا ہے سلب ماخز جیسے اطاق یتیقو طاقت کا کیا معنی ہوتا ہے طاقت ہونا لیکن اس کو باب افعال میں لے گئے اب کیا معنی طاقت نہ ہونا یا جیسے فلوس پیسوں کو کہتے ہیں اس کو باب افعال میں لے گئے تو سلب ماخز والا معنی آگیا افلاسہ یفلسو افلاسن افلاسہ یفلسو افلاسن فہوا مفلس مفلس کسے کہتے ہیں جس کے بعد فلوس نہ ہو پیسے نہ ہو دیکھو یہ ہے سلب ماخز یہ جیسے آپ کہتے ہیں شکا زیدن زید نے شکایت کی فا اشکیتو دیکھو شکا کو باب افعال میں لے گئے اب اشکا کا کیا معنی شکایت دور کرنا اس کو ختم کرنا یہ ہے سلب ماخز اسی طرح ایک اور مثال میں نے ذکر کی جیسے باب افعال کا ایک خاصہ کیا ہے جانبین سے فعل کو چاہتا ہے یعنی مشارکت کیا ہے مشارکت تو جب کسی فعل کے اندر مشارکت کی ضرورت ہو تو عرب اس کو بعض اوقات کس بات میں لے جاتے ہیں باب افعال میں جیسے جلسہ کا معنی بیٹھنا اور جالسہ کا معنی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اور جیسے قتلہ کا معنی قتل کرنا لیکن مقاتلہ کا کیا معنی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا ایک دوسرے کو مارنا سورت سمجھ میں آگئی بھئی اور جیسے زاربہ کا معنی مارنا لیکن زاربہ یزاربو ایک دوسرے کو مارنا تو باب افعال میں لے جاتے ہیں تو یہ تمہید تھی ملحق سمجھانے کے لئے بھئی یاد رکھو یہ جو سلاسی مزید فی ہے جس میں حروف اصلی تو تین ہیں لیکن کچھ حروف زائد آ جاتے ہیں یہ دو قسم پر ہے کبھی تو اس کو ملحق کہیں گے اور کبھی غیر ملحق غیر ملحق کا دوسرا نام کیا ہے مطلق بھی یوں کو ایک سلاسی مزید فی ملحق ہے اور ایک مطلق سلاسی مزید فی ملحق اسے کہتے ہیں کہ جس میں ایک یا زیادہ حروف بڑھا کر عرب اسے کس وزن پر لے گئے ربعی کے وزن پر لے گئے اور اس میں ربعی کے خاصے کے علاوہ اور کوئی نیا معنی نہیں آیا اور نیز یہ خلاف القیاس بھی ہوتا ہے قانون کے مطابق نہیں یعنی قانون کے مطابق تو یہ ہے کہ عرب بہت اور بھی جگہ جگہ اس طرح سیغے ادھر لے کر جاتے ہیں ایسا نہیں ہے سورج سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر تو جب بہت سے سیغے اس طرح بدل رہے ہیں تو پھر تو بقاعدہ ایک قانون ہے مطلب ہے قانون کے مطابق بدل رہے ہیں لیکن یہاں کوئی قانون بھی نہیں ہوتا خلاف قانون بس ایک خر بڑھایا اور کس وزن پر لے گئے جیسے جل باب کو کس پر لے گئے جل بابا اور اس سے الباس والا معنی آ گیا یعنی جل باب پہنانا جل باب کسے کہتے ہیں بڑی چادر اور باب تحراجہ یعنی ربائی مجرد کا ایک خاصہ کیا ہے الباس لباس پہنانا ماخص پہنانا تو جل بابا کا ماخص کیا جل باب یعنی جل باب پہنانا دوسرے کو اور اس میں اپنا اللہ کوئی اور معنی نہیں ہوتا جبکہ سلاسی مزید ہی مطلق وہ ہے جس میں آپ حروف زائد کریں تو یا تو وہ ربائی کے وزن پر جائے گئی نہیں تو لہذا وہ ملحق بھی نہیں یا وزن پر تو چلا گیا لیکن اس کے اپنے معانی ہیں اور بھی خاصیات ہیں اور اس کے اپنی گردان وغیرہ ہے تو بھی اس کو ملحق نہیں کہیں گے اس کو پھر مطلق ہی کہیں گے بات سمجھ میں آگئی چلی بس بے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام